ہم کے مطابق زمین کی وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے لیکن آج اگر بردل غور جائزہ لیا جائے تو اسلامی ممالک کے جگہ کے حکمران اس پر پوری طرح سے کاربند نظر نہیں آتے ہیں اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے علاوہ پوری دنیا کے اندر بھی جو وراثت اسوہ زمین کی ہے وہ تو کافروں کے ہاتھ میں ہے یرے سوہا سے مراد ہے بالآخر وارث ہوں گے یہ در حقیقت اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جب اصل دنیا بنے گی دوسری دوسری اور دنیا اور عالم آخرہ کی زمین جو ہوگی اس کے وارث صرف جو ہوں گے وہ جنتی ہوگے اہل ایمان ہوگے سالے لوگ ہوں گے اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس زمین میں سے آخری دور ایسا آئے گا اس زمین پر کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا اور یہاں سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا یہ بھی وقت آئے گا اس کی خبریں دیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا يبقع على غہر اللہ بیت ودرم على ببری اللہ ادخلہ اللہ وقرمت علیہ السلام اس زمین پر کوئی ایٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا اور نہ ہیوانات کے بالوں کے بنے ہوئے کمبنوں کمبنوں کا کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے تو پوری زمین کے وارث اہل ایمان ہو جائیں گے اس زمین کے بھی قیامت سے قبل سہیل حسن جعفری صاحب سب سے پہلے رسول اکرم کی روح پیدا کی گئی اس کی تشریح کیجئے میں نے تو فضاحت کر دی ہے کہ ارواح پہلے پیدا ہوئی تھی ان میں سب سے پہلے روح جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ایک عباد تشریح کیا ہے لفظ سعداد کی صحیح تشریح کیا ہے ویسے تو عربی زبان میں اس سید جو کہتے ہیں وہ صرف مسٹر کے معنی میں آتا ہے لیکن یہ کہ بارحال سعداد کا ایک تصبر ہے اور حضور کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی سے جو اولاد ہوئی ان کے دو صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین ان کی جو اولاد ہیں انہیں سعداد کہا جاتا ہے اب یہ آگئے سید عبدالقدیر علی صاحب آگئے دیکھیں سید صاحب آگئے درس میں جہنم کے بارے میں یہ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو جہنم بنایا جائے گا اس کے مزید وضاحت کی ضرورت نہیں دیکھئے یہ جو آخرت اور عالم برزخ اور یوم قیامت کے واقعات ہیں ان کی زیادہ گہرائیوں میں ہم نہیں جا سکتے ہیں ایک گمان میں نے کہا کہ جہنم جو ہے لے آئی جائے گی جہنم کہا لے آئی جائے گی زمین کو کھوٹ کھوٹ کر کھوٹ کھوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا دوسری جگہ کہا پھر اسی زمین پر نزول اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسیت ہم نہیں جان سکتے فرشتے آئیں گے تمام انسان بھی کھڑے ہوں گے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ تو ہیں یقینی باتیں قرآن میں ہے حدیث میں ہے باقی یہ کہ جہنم یہی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ میرے گمان کے درجے میں ہے کہ در حقیقت اس کی جہنم جو ہے اسی بیسے برابط ہو جائے گی واللہ عالم لیکن اس کی مزید کسی شرعہ میں اور تفصیل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی یہ نہ ہی کہتے تو اچھا تھا میں بھی اگر یہ بات نہ کہتا تو اچھا تھا خبیب صدقی روز قیامت اللہ تعالیٰ جو جسم میں آپ فرمائے گا کیا اس جسم میں یہی یقینا یہی روح ہوگی روح اور اس کے ساتھ ہمارا نفس جان جو ہمارے حیوانی جو وجود ہیں اس کے اندر اصل اس کی شئید جان ہیں اب ہیوانات کے اندر جان تو ہے گھڑے میں گھوڑے میں بلی میں کیا ہے جان تو ہے روح نہیں ہے ہمارے اندر دو چیزیں ہیں روح بھی ہے اور جان بھی ہے روح اور جان یہ دونوں قبض کر لی جائیں گی اور پھر جو نیا جسم دیا جائے گا اس کے اندر ان کو وضیت کر دیا جائے گا یہ ہے وہ بات کے جو قرآن مجید کے متعلق سے سمجھ میں آتی ہے واللہ عالم اگر نہیں ہوگی تو وضاحت فرمائے نہیں میں نے کہا ہوگی یہ روح اس کے اندر شامل ہوگی وسیع محمد صاحب آپ نے ارس کیا کہ بینک میں جو بھی افراد اس وقت سرویس کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں بلکہ حرام ہے میں ایک سٹوڈنٹ روم ایک آنٹس میں تعلیم حاصل کرتا ہوں کیا آپ کی بات کے حوالے سے میں آنٹس پڑھنا چھوڑ دوں کیونکہ اس تعلیم کا آخر یہی بینکنگ ہی ہے اس صورتحال میں مجھے اور میرے ساتھ اس سرویس کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ آپ کی اپنی ایک حص جو ہے اگر احساس آپ کے اندر اتنا ہو گیا ہے تو آپ کوئی اور پروفیشن جو ہے وہ جوس کر سکتے ہیں بیسے تو یہ کہ ایک آنٹ لازمان نہیں ہے آپ کسی ملک کے اندر ایک آنٹنٹ بھی لگ سکتے ہیں کسی فرم میں لیکن اس میں بھی یہ قواہت رہے گی کہ آپ سودی لیندین کی انٹریز جو ہیں وہ لکھیں گے یا پاس کریں گے ظاہر بات ہے کہ تمام جتنی بھی فرمز ہیں ان کے اندر سود کے پیسہ انویسٹ ہوتا ہے تو بہتری یہ ہے کہ آپ اس پروفیشن کو چھوڑ دیں کوئی اور پروفیشن اختیار کریں تم نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دے دے گا اگر یہ احساس آپ کے دل میں جاگزی ہو جائے اور آپ اپنا یہ پروفیشن ترک کر دیں تو یہ بہت ہی قابل مبارک بات بات ہوگی خواجہ احد صاحب when اللہ سبحانہ وتعالی is the doer of all we do then up to what limits we should strive for the goal we have to strive to our utmost لیکن ہوگا وہی جو اللہ کی اجازت ہوگی ہے یہ نہیں ہے بغیر ہمارے کیے کچھ اللہ نہیں کرے گا کیوں کرے گا آپ کریں گے اللہ منظور کرے گا اس کا نتیجہ ظاہر ہو جائے گا تو محنت آپ کو کرنی ہوگی گندم پیدا کرنے میں محنت آپ کو کرنی ہوگی حل آپ کو جوتنا ہوگا زمین جو ہے آپ کو اس کو سراب کرنا ہوگا بیج ڈالنا ہوگا فصل کی دیکھ بھال کرنی ہوگی تب گندم آئے گی لیکن ان سارے کاموں میں اذن رم شامل ہے اگر اللہ چاہے گا تو آپ کی ساری محنت جو ہے رائے گا چلی جائے گی ساری محنت آپ نے کی اور وہ جو ہے پوری کی پوری جو ہے کوئی پالا پڑ گیا یا کوئی اولے آگئے اور آپ کی ساری محنت ضائع ہوگئے تو اس حوالے سے ذہن میں یہ رکھئے کہ انجام کار نتائج اللہ کے اذن کے بغیر نہیں نکل سکتے ہمارا ٹوٹل ڈیپینڈنس ہمارا جو بھروسہ اور جو ہمارا تبکل ہے وہ اسباب پر نہ ہو نمبر ٹو ان دی سیم وی اگر اپروچ ایک پرسن افستینڈنگ فر ہیونگ سم ورک ڈن وٹ اس بریکنگ پوائنٹ ون اوہر بلیف اس ٹیکن ایز شرک دیت پرسن کن ڈو ایٹ بہت اندہ ہے سوال یہ بھی دیکھئے آپ کسی شخص سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پانی پلا دو آپ کو معلوم ہے پانی ہے گھڑا ہے یہ ہے وہ ہے رکھا ہے وہ جائے گا لے آئے گا اس میں کوئی شرک نہیں ہے عام عادی جو اور جو مادی قوائد و ضوابط دنیا کے ہیں وسائل و ذرائع اس کے اندر کسی سے کسی کام کرنے کی ریکوست کرنا شرک نہیں ہے لیکن غیبی ماورائی انوزیبل طریقے پر اگر آپ نے کسی کو پکارا اے فرشتہ میرا یہ کام کر دے یا اے روح عبدالقادر جیلانی مجھے اس مشکل سے نکال دے یہ شرک ہو جائے اس حوالے سے یہ شرک میں اور دنیا میں دنیاوی اسماب کے تحت کسی سے کوئی تعاون حاصل کرنا ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے البتہ ایک عارف انسان کی بات میں آپ کو سناتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت گہری بات انہوں نے کہی فرض کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آپ کی کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے آپ نے جا کے اس سے کہا بھائی میری یہ نورگتیں پوری کر دی فرض کیجئے اس نے سنی انسنی کر دی آپ نے دوبارہ کہا پھر بھی وہ سنی انسنی کر رہا ہے آپ تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو وہ بدر کہتے تھے اب آپ نے شرک کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اسی کے ہاتھ میں ہے آپ کا وہ کام حالانکہ ہاتھ میں اللہ کے وہ توجہ پہلی مرتبہ کہہ دینا کوئی حرج نہیں دوسری مرتبہ کہنا بھی اچھا نہیں ہے پسندیدہ نہیں لیکن تیسری مرتبہ کہنا یعنی یہ سمجھ جا کہ بس یہی میرا یہ کام کر سکتا ہے یہ ایک ترجے میں شرک کی شکل بن جاتی ہے آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوتا میں نے اس سے کہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیت دیتا اور وہ باک ہو جائے اب نہیں ہے وہ اعراض کر رہا ہے تو گویا کہ مسلسل اسرار کرنا جو ہے وہ ان چیزوں کے اندر بھی ایک شرک کسی کیسی قیسیت پیدا کر دیتا حسن قاسم ریفرنس سورہ قحف آیہ فورٹی ایٹ ہمارے خیال سے پیدائش اول وہ ہے جو اس وقت ہماری ہے اور دوم جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے جبکہ آپ کے مطابق پہلی پیدائش روح کی ہے دوسری پیدائش انسان کی ہے کائنلی ایکسپلین اصل میں یہ نا کے لفظ آیا ہے کما خلقناکم اولا مرہ لقجے تمونا کما خلقناکم اولا مرہ اس پر غور کیجئے یہ کما کا حق ادا نہیں ہوتا اس دنیا میں تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو باپ پہلے بیٹا بعد میں پوتا بعد میں پڑ پوتا اور بعد میں یہ تو ایک سیریل معاملہ ہے بے ایک وقت سب کا جمع ہونا لقجے تمونا کما خلقناکم اولا مرہ اس میں جو مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عالمِ ارواح میں تھے جبکہ ہم سے کہا کہ تب بھی ہم سب کے سب اللہ کے سامنے موجود تھے اور اب دوبارہ قیامت کے دن اسی طریقے سے موجود ہوں گے محمد وسیم صاحب میرا سوال یہ ہے کہ مدد صرف اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اگر ہم جیسا کہ سنتے اور کہتے ہیں یا علی بدد چاہیے بھی شرک میں داخل ہیں یقینا یہ شرک ہے کسی کو بھی پکارنا اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اگرچہ ہمارے ہاں جو بریلوی مکتب فکر ہے وہ یا محمد کہنے کو تو صحیح سمجھتے ہیں اور لکھتے بھی یہ مسجدوں میں لیکن یا محمد مدد کبھی نہیں کہتے ہیں یہ اللہ کا شکر ہے یہ ظلم جو ہے حضرت علی ہی پر ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور نے فرمایا بھی تھا کہ اے علی تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو میرے بھائی عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا کچھ لوگوں نے ان کی محبت میں غلو کیا انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا یہودیوں نے ان کی عدابت میں انتہا کی اور کہا کہ وہ تو جو ہے ولد الزنا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کافرے اور مرتدے اور سسولی پر چڑھائے جانے کے قابل اس طرح حضرت علی کو کچھ لوگوں نے خدا بنا دیا ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی اب یہ ایسے ایسے شائرانہ خیالات جو ہیں اور مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں یہ غالب صاحب کہہ رہے ہیں میں ابو تراب جو ہیں حضرت علی جو حضور نے خطاب دیا تھا خم یا آبا تراب تو وہ میں ان کی بندگی کرتا ہوں اللہ کی نہیں ان کی بندگی کرتا ہوں اور ان کی بندگی کرنے میں اصل میں اللہ کی بندگی کر رہا ہوں تو یہ در حقیقت مشرکانہ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اچھا جناب بہت شکریہ سوالات پورے ہو گئے الحمدللہ اللہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت نستغفرگ و نتوب ایلیک بہت شکریہ بہت شکریہ